موسیقی عبدالل ستار آج بدھاک کے دورے پر ہے اس دوران انہوں نے بھاری بھاری سے ہوئے نقصان کا زائدہ لیا جس کے بعد عبدالل ستار نے پرسید دھار مکستر سرودھرم سمبھاؤ کے پرتیق سفیسنت بابا تاج الدین درگاہ جا کر کسانوں کے خوشیالی کی منت کر چادر پیشکر مات ہٹے گا عبدالل ستار نے حجرت بابا تاج الدین کے سالان ارز کے چلتے درگاہ پر بابا کی مزار پر ماتھا ٹیک کر چادر پیشکی اس دوران انہوں نے سبھی کو ارز کی شک کامنائے دیتی ہوئے ٹرس کے کاموں کی سرانہ کی جس طرح سے نئے ٹرس کے سدسے دوارہ تاج آباد درگاہ پرسر میں ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے واقعی سرانیاں ہیں ساتھ ہی کسانوں کے ہتھ کے لیے پرودگار سے دعائے مانگی ہے عبدالل ستار آج ویدرب کے دورے پر ہے اور اس دوران انہوں نے ناکپور میں آڑاوہ بیٹک لی جس کے بعد وہ تاج آباد درگاہ پہنچے اور ان سے ہم خاص بات چیت کریں گے چلی ماندری جی ماندری جی اور وشیستہ نتین گڑکری صاحب بھی آنے والے ہیں اور وہ کافی کندر سرکار نے اور راجہ سرکار کی طرف سے جو جو یہاں دشواریاں ہیں تکلیبیں ہیں پرابلم ہیں اس کے لیے بہت سے مدد کی اور بھی کوئی مدد کی جو ضرورت رہیں گی وہ سوری پوری سرکار کے طرف سے کی جائیں گی یہ ایک اچھا کام ہے اتنی بڑی درگاہ ہندوستان کے کہی باہر دیش کے بھی ملک کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں ناکپور میں اور درگاہ کا یہ یہاں کا ابھی آج کل کا جو دیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں میں تو کافی یہ دس سال میں ایک پریورتن دکھ رہا ہے نئے سے جو باڈی آئی ہے وہ باڈی نے اچھا کام کیا ہے اتنے اچھی فیسلیٹیز اتنے اچھی جو آنے والے یہاں جتنے بھی بابا کو ماننے والے لوگ ہیں اس سب کو آنا جانا ان کے لیے لنگر کھانے سے لے کے تو رہنے سے لے کے تو سب اتنے اچھی یہاں سب سوئے انہوں نے کیا ہے میں تائی دل سے اس باڈی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انہوں نے اس طرح کا کام اور آگے بڑھانا چاہیے ابھی بتائے انہوں نے کہ پاس سو بیٹ کا یہاں ایک ہسپیٹل بننے والا ہے بابا کے نام پہ اور اس ہسپیٹل کے مادہم سے گور گریب جو لوگ رہیں گے یہاں کے ان کو مفت میں علاج کیا جائے گا اور یہ ساری جو یہاں کے ٹرسٹی ہے میں ان کو میری طرف سے اس مہارہ سرکار کا منطری اس ناتے سے تہہ دل سے مبارک بات دوں گا کہ ابھی جو عرص کل سے شروع ہوگا اس میں اور جو جو بھی کچھ تکلیبیں ہوں گے دکتیں ہوں گے مشکلیں ہوں گی وہ سب حل کرنے میں ایک ایکٹیو ایک اچھے لوگ اس باڈی میں آئے ہیں اور ان کے حساب سے جو یہ ترقی ہو رہی ہے اس کی مجھے خوشی ہے اور بھوشی میں بھی جہاں جہاں بھی ان کو سرکار کی طرف سے ہماری مدد لگے گی وہ کرنے کی پوری کوشش کریں آج آپ نے آڑاوہ بھی لیا ہے ویدرب کے دورے پر ہو کیا بتاؤ گا اس بارے ویدرب کے اندر کافی باریش ہونے کے وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر کسانوں کا نقصان ہوا ہے اور کسانوں کا نقصان کے بارے میں کتنے پنچے نامی ہوئے کتنے ہکٹر زمین خراب ہوئی کوئی بھی جن کا نقصان ہوئی ہوا ہے وہ کوئی بھی کسان نقصان سے اس کو دور نہیں رکھا جائیں گا اس کو نقصان کی بھرپائی دی جائیں گی یہ چیز میں خود یہاں آنے کے بعد ابھی میں نے دیکھا ہوں ابھی میں آگے کے دورے کے اوپر جا رہا ہوں اور اگلا دورہ ہمارا امروتی ڈیویزن کا رہیں گا وہاں کا دورہ کل کرنے کے بعد میں مراتھ وڑے میں جھوں گا اور مراتھ وڑے کے کسانوں سے ملوں گا اس سارے ملنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ پنچے نامی پاردرشک پدددی سے ہونا چاہیے اچھے ہونا چاہیے سچے ہونا چاہیے اور یہ سب جو بھی نقصان گرست یہاں کا کسان ہے اس کو مہارا سرکار کی مدد ملنا چاہیے موازہ کب تک ملے گا اس سے پنچے نامے ہونے کے بعد کتنے دنوں تک موازہ ملے گا پنچے نامے ہونے کے بعد میں تین دن کے اندر موازہ آن لائن ان کے اکاؤنڈ میں جائے گا اور کسانوں کو پہلی بھار مکہ منتری ادرنی اکنات جی شندے صاحب نے اتنا کسانوں کو نقصان برپی دیا ہے مجھے لگتا ہے اس سے پہلے کوئی چیف منسٹر نے کوئی سرکار نے نہیں دیا اتنا کام ادرنی اکنات جی شندے صاحب نے کیا پہلے دو ہکٹر کو نقصان برپی ملتی تھی آپ تین ہکٹر کو دیا جاری ہمارے انڈی آر ایف کی نیم جو ہے وہ کندر سرکار کے جو ہے چھ ہزار آٹھ سو کے ہے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے ڈبل کرنے کے بعد میں جو باغائت کے لیے الگ دیا ہے جیرائت کے لیے الگ دیا ہے کورڑوں کے لیے الگ دیا ہے تو اس لئے یہ سرکار کسانوں کے بارے میں اور کسانوں کو مدد کرنے میں کہیں کم نہیں پڑے گا عبدالسطار انہوں نے کہا ہے کہ تاجابک درگاہ جو ہے ابھی نئی باڑی آنے کے بعد نئی ٹریس آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ بہت سارا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور آگے بھی اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہو ساتھ ہی انہوں نے کسانوں کے بارے میں کسانوں کو جل سے جل موازہ ملے اس کے بھی نردیج جو ہے ادھکاریوں کو دیئے ہے کیمرہ پرسنٹ راشکمار مہور کے ساتھ شتی جا دیشمو بی سین نیوز ناک پور